شکریہ بنیادی بات یہ ہے کہ اس سے فائدہ میں کیا حاصل کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ جو بھاری رضا جیسے نام لینے سارے بھاری رضا ہیں تمام بھاری رضاوں کے لیے میری روایت کا حصہ یہ ہے کہ وہاں پر عجرہ کا پہلینہ ضرور ہو جائے اور یہی روایت کی بڑائی ہے روایت کی بختگی ہے اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جو بگر صغیر کی روایات تھی یہی دنیا کی بہترین تاریخی روایات تھی اور یہ روایت ہوں گی آج کل میں رہوں یا نہ رہوں یہ بات لکھ لی گئے کہ تاریخ رواہ رہے گی کہ یہ روایات دوبارہ روایت ہوں گی اچھا آن صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے شکاعت کر رہے تھے کہ میرا اپنی جواب جو ہے ڈیٹیل میں اگر دیٹیل میں ایک تو میں نے تیمپ کی بات انہوں نے کسی دوسری بات لیے کانسٹیپیشن کے لیے میں جو اب ان سے اج کروں گا وہ مسلسل اگر استعمال کرنے کے زیادہ اچھی بات ہے وہ یہ کہ دیکھئے آپ چکے ڈا بچک ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے حضن کے جزام میں کیوں پر کچھ ایریٹیشن موجود ہو تو اس لیے میں آپ سے مشورہ یہی آپ کو دنگا کہ آپ بادام کا تیل ایک چمچہ اور ایک چمچہ اس پہول کی دوسری گرم دودھ میں ڈال دیجئے اور گرم دودھ میں ڈال کر جب وہ تھنڈا ہو جائے تو اس سے پھیلی جئے بادام نہ صرف یہ کہ ہمارے دسم میں اچھی ڈیل ہائی دنسٹی لابا پروٹین کو انکریز کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ آتوں میں ہونے والی جو انکریشن ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرتا ہے ایون یہ سلید دیویز سے یہ بھی پائیرمند ہے اور ڈیفنیٹی یہ آئی بیس کے لیے بھی بکھا جائے اس کو مستقل استعمال جیدے کانسٹیوشن کے حوالے سے مسلسلسل صاحب اللہ نے چاہتا آپ کا مسلہ حل ہو جائے جا ہمارے پاس ایک اور پر آ چکی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جید دلشاہت بات کریں دبائی سے کیا حال ہے آپ کا جید ہے اللہ پسی طرف آگا سب سے دات کریں جید ہے جید ہے حضرت مصنو آگا سب سے آگا سب سے مستر بتایا تھا اس کا ساتھ سب سے کہیں گے جید سب سے اللہ ہم کس چلئتا بلکل کر سکتی ہوں اور شاید میں سکتے ہوگا ابھی پھر ریپیٹ کروں گا میں ریپیٹ کروں گا اور آپ کا نمبر بھی چلیئے تھا تین کاغذ لے کر بیٹھ جائیے دوبائی میں اگر آپ ہیں تو فیس بک پہ اپنا نمبر مجھے دے دیجئے تو میں آپ کا نمبر اپنے پاس نوٹ کروں گا اپریل کے لاسٹ ویٹ میں ہمیں جب آنگا انشاءاللہ میں آپ سے کانٹاک کروں گا بہت شکریہ دیکھئے جو عابد صاحب کی بات تھی کہ انہیں الہرجی بہت زیادہ ہو رہی ہیں انہیں دو منگے لیے اور چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں چھینکوں کے حوالے سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے ڈاش لوگ اس کا جواب دے دیں تو جو کچھ نکل رہا ہے جو کچھ نکل رہا ہے کیا یہ برڈی پارٹ ہے یا ویسٹ ہے اگر یہ برڈی پارٹ ہے تو اس کو روٹ لی دی اور اگر یہ ویسٹ ہے تو خدا سے بھی نکل جانے لیے لیکن ساتھ چھینکوں کا ایک پرابلم یہ میرے تو بہت بڑا مسئلہ آتا سب کہنے کے سارے مسئلے ہی نہیں کہ اب میں بہت نہیں میری بات میں آرہا میں برش کروں تو برش کرنے کے بعد فالن کی چھینکیں یا بھونتے بعد جو مجھے سائنس ٹارٹ ہوتا ہے یہ تو قرآن ہے میرے پاپ بڑا رہا ہے اتنا بڑا سائنس ہوتا ہے لیکن چھینکیں رکھتے ہیں لیکن آپ کس سے ایریٹیت ہو جاتے ہیں آپ بہت کو ایریٹیت ہو جاتے ہیں میری بے خاص سے پتنی کی ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر پولوشن بہت درد ہے جہاں مٹی ہو رہی ہے آپ مہاں سے گزرے ہیں آپ نے سانس دیا ہے جو ہوا کے ساتھ مٹی ناک میں گئی ہے کیا اسے نکلنا چاہیے یا نہیں اب نکلے گی تو کیسے نکلے گی دنیا یہ پوری میڈکل بک سکھنگا لی جاتا ہے تو چھینک آ کر اگر یہ بندگی نکل رہی ہے اللہ کے بندوں بندگی ناکل سب وہی ان کا مسئلہ میں سمجھ گئے ہیں ان کو چھینکیں لگا پار آ رہے ہیں آپ اپ اپنے پہلے محلے سے گزر کے آگے اندھر محلے پر چلی گئی ہیں میں جو دنخاص کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ چھینکوں کے علاوہ کوئی اور اگر حل ہے میڈکل میں تو آپ لے آئیے ہیں چھینکوں کو مت روکی ہیں میں نے امیتدائی بات کر رہا ہوں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ چھینکوں کو روکنے کے یا انٹی الوجی لینا شروع کرتے ہیں تو یہ تمام فلٹر جو ہیں وہ فل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد چھوٹی سی تبدیلی جو مسئلہ کیے وہ آپ کو ایریٹیڈ کرنا شروع کر لیتے ہیں اس کا آسان حل یہ ہے اب کہ آپ نین جرم پانی میں نمک ڈال کر ناک ساپ کریں غرارے کریں اور مسناک کر کے سونے کی عادت ڈالیں چالیس دن کر لیجئے دیفنیٹلی یہ مسئلہ حال ہو جائے گا چھینکے رکیں گی اور دوسری بات یہ اب اس ساتھ کے حالے سے اس کا رہا ہوں یہ دو دوائیں بتا رہا ہوں ایک دوا کا نام ہے اتری فل اسٹو خدوس اتری فل علف توے رے یہ فیل آم اتری فل اسٹو خدوس اسٹو خدوس اقصر میں انگلش میں لیونڈر کو کہتے ہیں اور اتری فل تری فل کو کہتے ہیں ہر بیڑا عملہ کو ہر بیڑا عملہ کے ساتھ اس کی کامبنیشن اسٹو خدوس کے ساتھ جس سے آہستہ آہستہ دماغ کا نزلہ نکل جاتا اور اس میں میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کا جو الوجیکل لیول ہے دیفرینٹلی کام ہو جائے گا اور دوسری بات جو ہماری کولن نے بھی کی تھی وہ یہ کہ جو نصفہ تھا وہ میں ریپیٹ کروں اس میں شاہترہ چرائتہ سرکھوکا اناب اور ملڈی یہ پانچ چیزیں شاہترہ چرائتہ اناب سرکھوکا اور ملڈی یہ پانچ چیزیں جہیں دک دک کلام لینے اس کو سوٹ اچھی طرح بوائل کریں چھان لیں اور اس کا جو پانی ہے وہ فریز میں لکھ لیں ایک ہفتے تک بھی نے ایک ہفتہ بھی نیا بنا دیں اگر یہ مسلسل لیں گے تو اللہر جی اور آئی جی جفرمیٹلی کام ہوگا انشاءالت آرہ صاحب دانتوں کا نکس چاہلی دانتوں کے لیے میں آپ سکت کروں کہ کول آگئی آرہ صاحب کول 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 آسلام میں کول 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 آگئی آخ مجھے 비ان پانچ چوبی کیا حال ہے جی جی رسی google ایک آفہ صاحب پی پوچھتا کہ مجھے بہت ملاب ہنپس چیزوں کو ہونپس چوتے ملے میں یہ ہو جاتا ہے ہنپس چوتے ملے میں یہ ہو جاتا ہے جس میں مجھے انتظاکٹمانی پٹھتے ہیں سکترنی یا مغیرکم دانے مغیرہ اس کے کوئی نہ ہے اور اس کوئی نہیں ہے اس کوئی نہیں ہوتا ہے کہ اس پاس میں آتا ہوں گے اس کے بارے میں مجھے کوئی دوباری بتائیں گے آپ سے کچھلے میں کیا آپ کا گیا جی ٹھیک ہے میں بھی اس کے بارے میں شکریہ دیکھنی بات ہے کہ جو ہم آپ بات پچھلی ہماری منجن والی رہی تھی اس کے بعد ہم ان کی بات کر لیں منجن کے بارے میں میں نے دخواست کی تھی کہ پہلے بکرے کے پائے لیں استعمال کر لیں اسے نمیہ جو بجیاں و نلیوں کو رکھ لیں نلیاں جو ہے وہ آپ کوئلے پہ جلائیں جلیوی ہڈیاں اس کا پاورڈر کر لیں اگر یہ پاورڈر پانچ سو گرام آدھا کلو ہے تو اس میں پچاس گرام لانگ ایٹ کر دیں اور پچیس گرام میتھا سوڑا دال دیں پاس سو گرام ہڈیوں کا پسا ہوا پاورڈر پچاس گرام لانگ اور پچیس گرام میتھا سوڑا اس میں دیکھئے میں نے انٹی الوجی انٹی ساٹک اور انٹی سپاگمٹک یعنی ایریٹیشن کو ختم کرنے کے لیے درد کو دور کرنے کے لیے لانگ ڈال دی ہمارے داتوں کے درمیان خلا کو دور کرنے کے لیے دیپ کلینجر میں نے میتھا سوڑا ڈال دیا اور ہڈیوں کا پاورڈر یعنی میں نے پیور کلشم اس میں ایڈ کر دیا تو یہ داتوں کے لیے بہترین دوا ہے اس کو استعمال کیجئے اور جہاں تک ان کا تعلق ہے جو بہت غدہ ان کو ایریٹیشن ہوتی ہے رفت ہوتی ہے اور گلے کی تکلیف ہے ان کے لیے تین چیزہ اس کروڑا تو تو تہری دوا کا نام ہے شربت ایجاز دوسری دوا کا نام ہے دیا کوزہ دال یہ علف بڑے کاف واو دے ہے دیا کوزہ اور تیسری دوا کا نام ہے خمیرہ بنفشہ ان تینوں چیزوں کو ایک ایک چمچہ اُبلتے وے گرم پانی میں آدھا کپ میں مکس کر دیں جب یہ مکس ہو کر تھنڈے ہو جائیں تو اسے صبح اور شام دن میں دو مرتبہ استعمال کیجئے اپنی جو ضرورت کی دوائیں ہیں وہ ضرور استعمال کیجئے ایک دوائے سے آپ کی جو ریلسٹنس پاور ہے وہ بہتر ہوگی اور آہیسہ آہیسہ آپ انشاءاللہ تعالی بلکو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہیسہ ہم اپنے بات کر رہے تھے جس طور پر نے کہا تھا وہ اس کی بطار سے عابد صاحب کی جاتی ہیں آہ ڈانٹوں کا بتا رہے تھے دانٹوں کا ملین کی بات نہیں کہ اس میں جو تمام چیزیں موجود ہوں گی تو ڈیفرنٹی اس میں کلشن میں مل جائے گا اور ڈیپ پلینزر آپ کو مل جائے گا اور جب ہم ڈیپ پلینزر کی بات کرتے ہیں تو ڈانٹوں کے درمیان جو خلا ہے اس کو ضرور ہم نے ضرور تو ڈیپ پلینزر کی بات کریں 이죠 مجھر دنٹ جی مجھے یہ میں بات کریں ڈیپپ گوشنا ہوتا ہے مجھے مجھے ڈیپپ ڈیپ پھر دنڈ 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 سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ سہ کر لیں کہ بچے کو آپ پانی جو پڑا رہے ہیں اس میں وائرس نہاں سہا رہا ہے پانی وائل کر کے استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ریزسٹنس لیول کو بہتر کرنے کے لیے موسمی پھلوں کو استعمال کریں اور یہ سہ کر لیں کہ آنٹوں میں چھالے پڑھ جاتے ہیں ڈائی پائید میں ایسی تو خوراکنائی جو آنٹوں میں لاتے ہیں یہ ریزسٹنس پیدا کریں آج اچھا ہی اچھا ہی مل گیاں مون دے اکسی جس کو کانٹینیو کر سکتے ہیں تاہ فایٹ کے اوپر بات کریں گے اور انشاءاللہ اکسی رہاںちゃب سے ملاکات ہوگی ہمارے سیگنے دے سین مستہ میں ڈائی چھو مچ آلہ اکھ آلہ اکسی ٹھلٹ اکسی ملاکات ہوگی اچھوٹ اکسی رہاں چھوٹا سہتے ہیں بھیک کے پاس ہمارا سیگنٹ ہوگا موسیقی